بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم موجود ہیں حق جنرل سٹور پہ ان کی ایک کریانے کی پرچون ٹائپ کی دکان ہے تو ساتھ ہی انہوں نے اپنا کون کا چھوٹا سا سیٹ اپ لگایا ہویا ہے کون آئس کریم کا تو اس کے علاوہ انہوں نے چھوٹا سا ایک یہ ہٹ ٹائپ لگایا ہویا ہے برگر ہٹ جو کہ ایک شامی اور چکن برگر وغیرہ کا یہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ تو آج ہم بھائی سے انٹرویو لیتے ہیں کہ یہ تینوں بزنسز جو ہیں یہ کیسے کر رہے ہیں برگر کا کون کا اور پرچون کی دکان کا یہ کس طرح سے کر رہے ہیں تو ہم پہلے سے پہلے ان کے جو کریانہ دپارٹمنٹل چھوٹا سا ایک سٹور ہے اس کے انفرمیشن لیتے ہیں کہ یہ کیسے یہ سارا کر رہے ہیں تو ہم یہ محمد بلاول صاحب ہیں اس کے اونر ان سے بات چیت کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں یہ بزنس اور کتنی انویسمنٹ اس بزنس میں ریکوائیڈ ہے اسلام علیکم بلاول بھئی والیکم السلام یہ کیا حال چال آپ کا ٹھیک ٹا آٹ ہے الحمدللہ شکر اللہ کا اچھا آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے یہ کریانے کا جو کاروبار ہے یہ کب شروع کیا مجھے almost 3 years ہو گئے ہیں 3 years ہو گئے ہیں تو اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے اس سے پہلے میں study کر رہا تھا study سے free ہوا تھا تو father کی retirement ہوئی تو ساتھ آپ کو پتا ہے کہ حالات کیا ہیں پاکستان میں جو میں اتنا بیٹر نہیں ہے تو میں نے سوچا کیوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا جائے تو دن یہ چھوٹا سیک سیٹ اپ لگایا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے یہ جو کرنے کا سیٹ اپ ہے یہ کرنے کے لیے کوئی تعلیم وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے یا تجربہ لکھنا پڑھنا یا ساکتاب بھی صرف آنا چاہیے یا کوئی کوالیفکیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے نہیں لکھنا پڑھنا یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ اس میں بھی حساب کتاب ہے جیسے کسٹمر کوئی آتا ہے بل وغیرہ آپ نے کوئی بنانا ہے ٹھیک ہے آپ کی پرچیزنگ ہے اس کے لیے جو ہے نا آپ کو منیمم اردو تو پڑھنی آنی چاہیے لکھنی آنی چاہیے تو یہ بیسیک روکوائرمنٹ ہے یہ آجے تو بہتر ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا بلاوت بھی یہ بتائیے کہ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہے چھوٹی سی اگر دکان کم پیسوں میں کرنا چاہے تو وہ کتنی انویسمنٹ چاہیے اس کاروبار کریانے کے لیے کریانے کی دیکھیں یہ بیزنس آپ کو بتا بہت وسیع ہے لیکن اگر آپ چھوٹی انویسمنٹ سے بھی چاہیں تو یہ سٹارٹ ہو سکتا ہے نو پرابلم مینیمم آپ کا یعنی کہ دکان کی ڈیکوریشن ہے دکان کے ریک ہے آپ نے سمان ڈالنا ہے مینیمم تھری لیکس کیوں ہے نا وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ دکان کی جو ڈیکوریشن ہے ریکس صرف ان کے اوپر کتنا خرچ آ جاتا ہے فور اگر آپ نے یہ ریکس بنانے یا تکڑی وغیرہ یا ترازو وغیرہ لینا ہے پرسیاں یا جو بھی کانٹرز جی وہ اس کے اوپر کتنا خرچ آئے گا دیکھیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے لکڑی کے ریک بنائیں گے تو آپ کا خرچہ کم ہو جائے گا اگر آپ لوہی کے ریک بنائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا خرچہ چھوڑا سا مزید زیادہ ہو جائے اچھا اس کے علاوہ میں بتائیے گا کہ دکان کے اندر چھوٹی سی دکان کے اندر منیمم کتنے کا ہمیں یہ سمان بسکٹ بغیرہ یا جو بھی سمان ہے یہ کتنے تک کا ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے تو آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ تین لاکھ روپے میں آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ساری بیسک نیٹس کی ضروریات زندگی ہے تھوڑی کوانٹیٹی میں اگر آپ پہ سٹارٹ لینا تو آپ میرا خیال ہے کہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کام جس میں آئی سٹریم ہے کہنا میں بولز کے اگر آپ آئی سٹریم رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو فریزر بغیرہ خود ہی دے دیں گے اور بوٹل لوگی بیسک نیٹس کی جو چیزیں ہیں وہ میرا خیال ہے کہ آپ تین لاکھ روپے میں جو روز مرہ کی ضروریات زندگی ہے تھوڑی کوانٹیٹی میں آپ اٹھا لیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس پہ کوئی ادار والا بھی سسٹم ہوتا ہے کہ مطلب آپ ادار پر مال لے لیتے ہیں جیسے کمپنیاں خود ہی اپنے مال چھوڑ جاتی ہیں اس کا کیا حساب ہے وہ کتنی دیر پر پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اور اس میں منافع کتنا ہے کچھ دیکھیں ایسی کمپنیاں ہیں کہ وہ آپ کے پاس ٹریڈٹ پر مال کی اچھی ریپوٹیشن ہے ٹھیک ہے آپ کا گیون ٹیک اچھا ہے ان کے ساتھ تو وہ آپ کے پاس سیل بیس پر مال یا ان کے رخواست سکتے ہیں کہ اگر آپ کو دس دار پر کا مال دے دیا ہے آپ سے فائیو تھاوزن سی ساوزن ایڈوانس انہوں نے چارج کر لی ہیں اور باقی جو آنا آفٹر ون بھی کیا جو بھی ٹائم ڈیسائیڈ ہوگا آپ اس کے مطابق جو ہیں آپ تو ان کو پی کرتے ہیں اچھا اب یہ بتائیے کہ اس دکان کا دکان کا کرایا کتنا ہے اور منیمم کتنے کرائے والی دکان اگر کوئی سٹارٹ میں کرنا چاہے تو کتنے کرایا ہونا چاہیے اس کی دکان کا زیادہ مہنگی نہ وہ لے لے سستے تے سستہ کتنا ہونا چاہیے آپ کا کتنا ہے میری تو یہ دکان اپنی ہے رینٹ پر نہیں ہے لیکن اتنی دکان کا بارہ ہزار سے دس ہزار کے بارہ ہزار پر کے راؤنڈ پاؤڈ ہے کتنا کرایا ہے منیمم جو ہے نا وہ یہ آپ کو پتہ ہے اکیڈمی روڈ میں میری شوپ ہے نیئر کیپٹن موبیج شہید انڈر پاس کے پاس تو ٹویلڈ ٹو فیفٹین تھاؤزن یا ان کے سارے ایکسپنس بجلی کا ڈال کے آپ کو فیفٹین تھاؤزن تک جو ہے نا وہ آپ کو شوپ جو ہے نا وہ پڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ دکان کے جو اخراجات ہیں ملازم کے اگر آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا تو وہ اخراجات بل بجلی کے کرایا نکال ساتھ کتنی بجل آہ کتنے آپ کماتے ہیں دیکھیں کہ اس کا ایسا حساب ہے کہ آپ ڈیلی ویجیز کی ارننگ کے اوپر نہیں کر سکتے اس کی منسلی کی آپ ایوریج نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ یہ تھوڑا سا اوورویو لئے میرے پاس یہ آئیس ٹرم کی مشین ہے شوارمے کا ہے میں نے ایک لڑکا رکھا ہوئے ٹھیک ہے تو الحمدللہ میرا خیال ہے کہ اگر ایک ریجو ایٹ ہے جسنا آپ کو پتہ پاکستان کے لات کیا جا رہے ہیں سیلری ایٹین ٹو ٹوینٹی تھاؤزن مل رہی ہے تو اگر اس طرح کا آپ شوٹا سا سیٹ اپ لگا لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ فورٹی کے راؤنڈ باؤڈ جو ہے نا وہ ورن کر سکتے ہیں پر منت فورٹی ٹو ففٹی تھاؤزن کے کے لیے دیکھیں وہ آپ کی ٹائم دینے پر ہے جتنا میکسیمم ٹائم دیں تو ففٹی کو بھی آپ ٹیچ کر سکتے ہیں لیکن یہ ساری بادرہ ٹائم دینے کی جتنا میکسیمم آپ شوپ اپنا ٹائم دیں گے تو اتنی ہی جو ہے آپ کی وہ ورننگ زیادہ ہوگی ٹھیک ہو گیا جی تو اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کسی کو سگیس کریں گے کہ اگر وہ کوئی کام کرنا چاہے اگر وہ اس کے پاس انویسمنٹ کم میں تین لاکھ روپے نہیں ہیں اور کم انویسمنٹ ہے کوئی پچا زار یا ایک لاکھ کے قریب ہے تو وہ کر لے یہ کام یا نہیں کرے نہیں دیکھیں یہ آپ کی گوڈویل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جیسے ساتھ ہول سیلر ہیں اور آپ ان کے پاس جان سے بات کر لیں کہ فور اگزمپل ان کے پاس ففٹی تھاؤزن ہے یا ایٹی تھاؤزن ہے یا ایک لاکھ ان کے پاس انویسمنٹ ہے تو آپ کچھ جو ہے نا ان کو پہلے پے کر دیں اور ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں منتلی یا ان کو ویکلی جو ہے نا میں پے کرتا رہوں گا تو اس طرح کا ہو ست ہے سٹرٹم چلیں ٹھیک ہوگا بلو بھائی بہت شکریہ آپ کا انٹرویو دینے کا بہت مزا ہے آپ کے ساتھ بات کر کے تھینکیو اللہ حافظ